بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تیرہ جلائی یوم شہادت کشمیر منائے جا رہا ہے آج کا دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان شہداؤں کی قربانی کو ہم جو ہے خراج تحسیم پیش کر سکیں جنہوں نے آزان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جام شہادت جو ہے پیش کی ان شہداؤں کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پر عیسال سباب کے لیے ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کشمیر کی ازادی کے لیے جو ہم دعائے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینیا رہنما جناب ریحان بن جاویے صاحب آج کی دن کے حوالے سے ان سے گفتگو کا غاز کرتے ہیں السلام علیکم سر وعلیکم سلام سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر آج کے دن کے حوالے سے ہم انڈیا کو کیا میسیج دیں گے سب سے پہلے تو جی میں اپنا ٹوینٹی نیوز چینل جو ہے اس کو دل کی گہرائیوں سے یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بڑے ہی مختصر اور بڑے کم وقت میں انہوں نے موشرتی سماجی بہاولپور کی علاقے حوالے سے جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو بہت سے معاملات سے اجاگر کیا اور ان کو یہ بات باور کرائی کہ یہ جو ایک صحافتی اقدار ہیں اس میں مصبت روئیوں کا ہونا اور نشان دہی کرنا یہ کتنا اہم عمل ہے دوسری بات جی آپ کا جو ابھی آپ جس حوالے سے اور جس موضوع پر میرے سے بات کرنے کے لیے آج آپ نے مربانی کی اور مجھے اس قابل سمجھا بحیثیت پاکستانی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا سا میں اس کا ایک بیکراؤنٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ رونما ہوا انیس سو اٹھارہ سو اکتیس کی یہ بات ہے میں اپنی تصحیح کر دیتا ہوں کہ یہ آج سے تقریباً کوئی ایٹین نائن یئرز پہلے انیس سو اکتیس کی یہ بات ہے میں پہلے موزد کے اٹھارہ سو اکتیس کہہ گیا انیس سو اکتیس میں ایک قدیر نام کا آدمی جو فریڈم فائٹر تھا اپنے حق کے لیے کشمیریوں کی آزادی کے لیے وہ اس وقت اس نے آواز کو بلند کیا اور اس کو اس وقت کی جو ان کی سرکار تھی انہوں نے اس کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے ٹیروریزم کا اس کو جیل میں انہوں نے رکھا اس کے حوالے سے اس کی یکجہتی کے ساتھ اس کی حمایت میں جب ایک ہمارے کشمیری بھائی اکٹھے ہو کر وہاں پہ گئے کہ اس کا جا کر وہ جو انہوں نے غلط اس پہ مقدمہ قائم کیا ہے اس حوالے سے آواز بلند کریں اپنا پروٹیسٹ کریں تو وہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جس طرح سے اپنے مذہب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک محبت کا اور ایک اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں اور آزان جو پانچ وقت اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم سب کے کانوں میں وہ آزان کی آواز آتی ہے تو وہ انہوں نے وہاں سے ان کو مارنا شروع کیا سٹریٹ فائرنگ کرنی شروع کی اور ہمارے ایمان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ اس وقت میں اکیس یا بائیس اس پہ دو مختلف آ آ آ آ آ آ رہے ہیں زیادہ بائیس کا کہا جاتا ہے وہ لوگ کہ جب تک اظان مکمل نہیں ہوگی وہ ایک ایک کر کے جام شہادت جو ہے وہ نوش کرتے رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے سے آج ہماری پورت پوری امت مسلمہ جو ہے اس کو یہ ایک میسیج ملتا ہے کہ ہمارا کوئی سمجھوتا ہمارا کوئی کمپرومائز اللہ سبحانہ تعالی کی وطانیت اور امام الانبیاء خاتم النبیجین کے آخری نبی ہونے پر اس پہ ہماری جان بھی حاضر ہے ہماری آل اولاد بھی حاضر ہے ہمارا مال ہر چیز حاضر ہے دوسری بات میں یہاں پہ یہ ضرور کرنا چاہوں گا آپ کے اس اپنا جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی نیوز ہے کہ دیکھیں یہ انڈویجول ایشو نہیں ہے یہ اجتماعی ایشو ہے یہ ایک کلیکٹیو ایشو ہے اور آج پوری دنیا میں یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو گئی ہے کہ جس کا نام نرندر مودی ہے اور وہ اس وقت اپنے آپ کو ہندوستان کا وزیر آزم کہلواتا ہے اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ایک فاشسٹ ہے اور جو اس نے ہٹلر اور میسلونی سے بھی بڑھ کر اس وقت ہندوستان میں ایک تسلط قائم کرنے کی کوشش کی ہے ابھی حال ہی میں پوری دنیا میں ان کے جسات جتنے بھی بورڈرز ہیں وہاں انہیں زلط اور حسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے اپنے ہمسایہ ملک چائنہ کے ساتھ انہوں نے پوشش کی غیر مطلب ہے کہ مداخلت کرنے کی جو ان کا کسی طرح کا بھی آئینی قانونی اخلاقی کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی کی ٹیرٹری میں جا کر اور یہ مداخلت کریں وہاں پہ انہوں نے پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان کی کتنی زلط ہوئی کتنی ان کی بدنامی ہوئی اور ان کے کتنے فوجی اور ان کے افسران وہاں پہ مارے گئے اور شرم کے مارے انہوں نے ان کے میڈیا نے اس پہ یہ بتایا نہیں ہے کہ یہ ان کی پروفیشنل فوج ہے کہ چائنہ سے انہوں نے کس طرح سے مار کھائی ہے در موکی کھانی پڑی نا دیکھیں آپ یہ کہ اتنی بڑی وبا کے کرونا وائرس جو پوری دنیا میں شامل ہوا تو اس میں کشمیریوں کے ساتھ بھی ایک بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ ان کو بالکل بھی ان کو ساتھ ریایت نہیں بڑتی گئی اور نہ ہی اس طریقے سے ان کو وہاں پر جو سہولیہ تھی وہ مجھے اثر ہونے دی تو اس وبا کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت ظلم دھایا گیا اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں اس حوالے سے میں پہلی بات تو یہ کروں گا کہ جو یہ ہندوستان ہے یہ اپنے آپ کو جو پوری دنیا میں پرچار کرتا ہے ایک سیکلر سٹیٹ کا تو شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پینڈیمک ہوتا ہے پینڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور میرا کیونکہ کوئی بہت زیادہ ایک تعلق نہیں ہے لیکن بحیثیت ایک تاریخ کے طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایتھکس آف وار بھی ہوتے ہیں کوئی کوڈ آف کنڈکس بھی ہوتے ہیں کوئی دنیا میں ہر جو ایسے ممالک جن کی کسی ملک کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا سردی تنازع ہیں لیکن انہیں ایک فریم آف اس میں رہنا پڑتا ہے ایتھکس میں رہنا پڑتا ہے ان کے نہ کوئی ایتھکس ہیں نہ ان کے کوئی نومس ہیں اور دوسری بات میں آج یہاں پہ اپنے سپاہ سالار جو اس وقت میری مسلح فاج کے سپاہ سالار ہیں چناب کمر جعوید باجوا اور پوری قوم ان کے پیچھے ایسے ٹھہری ہوئی ہے کہ جس طرح ان کی ایک آواز پر ہماری اس قوم کی یہ خواہشات ہیں کہ جہاں میرے مسلح فاج کی جوانوں اور افسران کے پسینے کا ایک قطرہ گرے وہاں ہمارے خون پہلے گرے ان کا ایک جملہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کان کھول کے تم سن لو کہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہماری مسلح فاج کی چھاتیاں ختم نہیں ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں جب نرندر مودی کے ان کے جرنیلوں کے ان کے نیتاؤں کے ان کے جو عرباب اختیار ہیں ان کے کانوں میں میرے سپاہ سالار کی یہ للکار گئی ہوگی تو انہیں سمجھ ہوگی کہ وہ کس غیور غیرت مند جری پہادر اور شجاعت قوم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے بلکل صحیح کر رہے ہیں سر پاک پہنچ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں بلکل آرام سے سوتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ سرد ہو کے اوپر سردی میں گرمی میں کوئی بھی معاملات ہیں وہ ہمارے تک دشمن کی آنچ بھی نہیں آنے دیتے تو ہم پاک پہنچ کے شانہ بشانہ ٹھہرے ہوئیں ہمارا ایک ایک بچہ ہمارا ایک ایک فرد ان کے ساتھ ٹھہرہا ہے سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی اسلامباد میں مندر کی تعمیر کا ایک شوشہ چال رہا ہے وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا سر اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا ہمارے لئے مندر کا جو تھا بننا لازمی تھا ہے دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ایک will and wish of the public یا جو nation ہوتی ہے وہ اس سے اوپر جا کر اس کو state نے دیکھنا ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مملکتِ قدادادِ پاکستان ہے میں یہ بات آپ کے چینل کے توسط سے پوری دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں منورٹیز کو تحفظ ہے freedom of life ہے ان کو اپنی عبادات کرنے کی مکمل آزادی ہے اور وہ بھی اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائیں ہیں ان سے ہمارے روابط ہیں ان سے ہمارے تعلقات ہیں تو اس کا جو بھی مصبت کنکریٹ کنکلوین ہوگا وہ انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا سر کو چھوٹا سا ایک میسیج دیں ہمارے دیکھنے والے آج کے دن کے حوالے سے اور کیا کہیں گے میں آج کے دن کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ان شہدہ کو اور ان شہدہ کے جو آج کے دن تک لمحہ موجود تک قوز کو لے کے ہمارے وہ کشمیری بھائی ہماری وہ بیٹیاں ہماری وہ پینے ہمارے وہ جو مائیں اور بزرگ وہاں پر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا اس بات کو فرصت میں بیٹھ کے ضرور سوچئے گا کہ آزادی اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ایک انام ہے اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ یہ جو زندگی ہے انسان کی یہ ایک نعمت خداوندی ہے اور اس کی تازیم کرنی چاہیے اور اسے اوروں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کرنا چاہیے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کل بھی تھے آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ بحیثیت پاکستانی مجھے ہمیشہ اس بات کا ادراک رہا ہے اس بات کا یقین رہا ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت جو سردیں ہیں ہمارے ملک کے جو محافظ ہیں ہماری مسلح فاج انہوں نے جب بھی اس ملک کو کسی نے بری آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اس کا مو توڑ جواب دیا ہے اور اب بھی بھارت کسی بھول میں نہ رہے ہماری بری بحری فضائیہ تینوں ہماری جو فورسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایتھارٹیز ہیں ہم سب لوگ ایک پیچ پہ ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر مکمل طور پر آزاد ہوگا وہاں پہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں گنجیں گی اور یہ جو ازان آج جس کو ہم دن کو یاد کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے اس وقت میں یہ ممکن ہوگا اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں اور جب ہم ان آزاد فضاؤں میں کیونکہ یہ دنیا کا ایک جگریافیہی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وہ زمین کا ٹکڑا دیا ہے جہاں پہ سہرہ بھی ہیں جہاں پہ ریگستان بھی ہیں جہاں پہ لیلہ ہاتھ کھیت بھی ہیں جہاں پہ سمندر بھی ہے ہمیں اور کیا چاہیے جہاں پہ چار موسم بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ انڈر دا کیپٹنسی انڈ سپرویئن آف پرائم منیسٹر عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد معاملات کو تیزی سے ہم بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور عام آدمی تک اس کے اثرات بہت جلد پہنچیں سر بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے تمام جتنے بھی لیڈر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کی آواز ہم بنیں گے ہمارا بچہ ہمارا بڑا ہمارا نوجوان ہماری خواتین تمام جو ہے کشمیری بہنوائیوں کے ساتھ ہیں ان کی قربانی کو ہم زائر نہیں جانے دیں گے آج کا جو دن ہے اس کو دورانے کا مقصد یہ ہے کہ آزان کی صدائیں انشاءاللہ بلند ہوتی رہیں گی نریندر موندری آپ سن لیں کہ ہمارا بچہ بچہ جان دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے جیسے کہ آزان کی آواز کو بلند کیا ہمیشہ آزان کی آواز بلند رہی ہے اور رہے گی پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد